تولمپا کے بزار حسن کے اور اس کا بائیک گراؤنڈ اور جو کچھ میرے پاس نالج ہے وہ میں آپ سے شرک کر رہا ہوں تو یہ جو بزار حسن کا سلسلہ ہے یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے تو پرانے یعنی اس کی جو ثبوت ہیں وہ ہمیں پرانی تعذیبوں میں بھی ملتے ہیں تو اس میں شاید ہو سکتا ہے جو کمزور طبقے معاشرے کے ہوتے تھے تو وہ اپنے لیے روزی کمانے کے لیے یہ ایک رستہ نکال لیتے تھے اس کے لیے بقیادہ پھر الہدہ انسٹیوشن بن گیا اور وہ الہدہ محلے اور الہدہ گھر جو ہے وہ بنائے گئے تو جب یہاں پہ ابھی مسلمان نہیں آئے تھے تو اس زمانے میں بھی یہ جسم فروشی کا سلسلہ جو تھا وہ ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں تھا اور اس کو بقیادہ گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی جب مسلمان آئے تو انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی قائم رکھا اور اس کو ختم نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے عرب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جسم بیچنے والی عورتیں جو تھیں وہ اپنے گھروں کے اوپر جنڈا لگا لیتی تھیں اور جنڈا لگانے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں یہ اس قسم کے گھر ہے اور وہاں پہ لوگ جا کے شاب بسری کرتے تھے خاص طور پہ کیونکہ اس نمانے میں سفر پرانے دور میں جب یہ نئے سفر کے جدید ذرائع نہیں تھے تو جو آدمی تجارت کے لیے جاتا تھا وہ کئی کئی مہینوں تاکہ اپنے گھر سے دور رہتا تھا تو اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کو اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑھتی تھی اور اس کا محول جو ہے تمام تازیبوں میں اس کا یہ ملتا ہے انسٹیوشن یہ اس کا بزار حسن تو مسلمانوں نے بھی اس کو پھر آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ سلاتین کا دور تھا پھر مغلہ کا دور آیا تو سلاتین کے دور میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا اور ہر بڑے شہر میں یہ ایک علاق دبکہ ہوتا تھا اور جو کہ یہ کام کرتے تھے حتیٰ کہ ہمارے سلاتین کے میں خلجی خاندان کے ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے آئے علاہ الدین خلجی وہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو متحد کر کے ایک ملک بنا دیا تھا بلکہ کابل کو بھی اس میں شامل کر دیا اور برمہ تک کا علاقہ اس نے فتح کر دیا علاہ الدین خلجی نے پرائس کنٹرول کا ایک علیہ دا محکمہ بنایا اور پرائس کنٹرول کے محکمے میں اس نے جہاں تمام چیزوں کی قیمتیں مقرر کر دی اس میں عرباب نشات کی بھی قیمتیں اس نے مقرر کر دیا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ناچنے گانے والیاں اس سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتی اور اس سے اوپر بقیدہ کنٹرول ہوتا تھا یہ سلسل پر چلتا آگے مغلوں نے بھی اس کو قیم رکھا اور لاہور میں دیلی میں کلکتہ میں بمبائی میں یہ ساری جگہوں پہ بزار جو تھے یہ وجود میں آگئے تو ایک لحاظ سے ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ ایک ہی جگہ پہ اس کو سادت حسن منٹو نے فلیتھ ڈپو کا نام دیا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ گھنگی جو تھی وہ ہوتی تھی جگہ جگہ پہ نہیں پھیلتی تھی چلو یہ تو اس کا بیگ گرہ اڑ ہو گیا یہ تولمبہ کا جو بزار ہے اس نے یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ رنجیس سنگھ سے بھی پہلے بلکہ امیر تعمور نے جب تولمبہ کے اوپر حملہ کیا وہ اس نے جو ہے تقریباً تین سو سات عیسوی میں امیر تعمور نے یہ حملہ جو تھا وہ کیا تھا تو امیر تعمور کے حملے کے وقت جہاں تولمبہ میں بزار حسن موجود تھا پہلے سے پھر اس کے بعد کئی دفعہ یہ اجڑا بھی اور پھر بنا بھی اور بعد میں پھر رنجیس سنگھ نے اس کو بقاعدہ انہوں نے ایک محلہ ان کو علاٹ کیا جس میں یہ ریعش پذیر ہوتے تھے اور یہ لوگ جو تھے یہ پورے علاقے میں شادی بیعہ کے اوپر جہاں مفیقی کی خدمہ سارا جام دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ زمیندار اور پیسے والے لوگ ان کے پاس جاتے تھے پھر بعد میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں جسم فروشی کو ختم کر دیا گیا اس کے اوپر پبندی لگائی گئی تو پھر چھپ چھپا کے یہ کام ہوتا رہا پھر اہستہ اہستہ جب یہ نئی میڈیا آ گیا ہے تو اب کیونکہ گانا بجانا تو ہر ایک دسترس میں آ گیا ویڈیو آ گئی پہلے یہ بی سی ہار آیا پھر اس کے بعد یہ ڈشنیاں آ گئی اہستہ اہستہ ان کی امیت ختم ہو گئی پھر مہنگائی بھی بڑھ گئی تو اب تقریباً یہ انسیچوشن خود بخود ہی اپنی موت آپ مر چکا ہے جیسے لاور کی ہیرہ منڈی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے تقریباً اب اس میں کامی لوگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پبندی بھی گورنمنٹ کی طرف سے لگ گئی ہے پبندی کا یہ فیدہ ہوا کہ کام از کام یہ اب ختم ہو جائے